موسیقی آج ہم بات کریں گے فیور پہ بات کریں گے فیور ہے کیا؟ سب سے پہلے فیور اس کو بولتے ہیں جو جسم کی درجہ رات میں معمولی اضافہ ہو اس کو ہم فیور کرتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے فیور جو ہے کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن فیور جب بھی کسی کو ہوتا ہے وہ اینٹیکیٹ کرتا ہے کوئی بیماری کا شو کرتا ہے کسی انفیکشن کا شو کرتا ہے جب بھی کوئی انفیکشن ہو یا تو اس کی وجہ سے یہ شو کرتا ہے لیکن بیماری لیکن بیسک جو فیور ہوتا ہے وہ شو کرتا ہے باٹی کے ٹیمپریچر کی ہر کارک جو بڑھتی ہے وہ اس کو ہم فیور کرتے ہیں ہم کازیز پڑھیں گے کون سے فیور ہائپ کر کر کے کازیز ہو سکتے ہیں کازیز کا مطلب سبب جس کی وجہ سے مخال فیور زیادہ ہو سکتا ہے نمبر بند پر وائرس یہ وائرس کیونکہ ہمارے پاس مختلف قسم کے ہوتے ہیں جسے وائرس ہوتے ہیں وائرس جب باڈی میں جاتا ہے تو وہ جب باڈی میں جا کے انکرکٹیڈ کرتا ہے جس سے باڈی کا امین سسٹم آتا ہے جس سے وہ شو کرتا ہے سب سے پہلا کاز کیا ہوگا وائرس کی وجہ سے جیسے اکثر آپ نے مخالف فیور نزلہ زکام جس طرح پا جاتی ہے اچانکہ زکام ہو گیا اس کے بعد فیور ہو گیا وائرل جتنی ہوتے ہیں ان کے وجہ سے ہائپ فیور ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے بیکٹریہ بیکٹریہ کی وجہ سے بھی باڈی میں جب ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی ہائی فیور کا کاز ہوتا سکتا ہے اور دوسرا اس کے میں آتا ہے ویکسنیشن جب ہم بچوں کو ویکسنیشن کرتے ہیں اس دوران پر جب ویکسن کرتے ہیں انجیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم باڈی کا امین سسٹم پانتا تھا جس سے ہائی فیور ہوتا ہے اور تیسرے چوتھی چیز جو ہوتی ہے سن سن برن جب ہم دھوپ ملدے باتے ہیں دوسرا کی وجہ سے بھی باڈی کا ٹیو ٹیپرچر ہے وہ انکریز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈیاریشن جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ہائی ٹیپرچر ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے دونوں دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ جو یہ کازیز ہوتا ہیں جنہوں میں یہ فیور کا زیادہ چانس ہوتا ہے ہائی ادھر اور بھی چانس ادھر اور بھی ریزن ہوسکتے ہیں لیکن مین ریزن یہ ہیں جنہوں کے وجہ سے ہائی فیور ہوتا ہے چلیے ہائی فیور میں ہم فرس ایڈ کیسے دیں گے کیونکہ جب فیور میں بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے فرس ایڈ ہائی فیور میں بڑے بچے ہوں چھوٹا ہو پڑا سب کے لیے سب سے پہلے جو ہم جب فیور ہوتا ہے ہنڈیٹ ایک سو تین ایک سو چار پہ جب آ جاتا ہے تو اس سو چار کے بعد کوئی میڈیسن بھی اگر دیتے ہیں تو وہ اثر نہیں کرتی کیونکہ اس کے لیے پہلے پہلے جو اپوسٹیڈ ہم دی جاتی ہے سب سے آئیس پیٹ جس کو ہم آئیسی جس کو ہم بلتے ہیں پانی کی پٹیاں کرنی چاہیے سب سے پہلے جو ایمپورٹنٹ ہوتا ہے باڈی پہ جو ہے بچہ ہو یا بڑا اس کی جو ہے ہم نے آئیسنگ کرنی ہے سب سے پہلے ٹیمپورٹنٹر کے لیے سر پہ اور ہاتھ پاؤں پہ جو ہے اس کو پورا سہر کسی بھی موسم میں ہو سردی ہو یا کرنی ہوئے دھر میں جب بھی ٹیمپورٹنٹ ہائے میں ہو سب سے پہلے جو ہے آپ کو سو جو ہے آئیسنگ کرنی پانی کی پٹیاں کرنی ہوتی ہیں پوسٹی سر پہ پاؤں پہ اور ہاتھ پہ جس سے پانچ چھ منٹ کے اندر جو ہے اس کا ٹیمپورٹنٹر کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک تو سبر نیچرل جو فرسٹیڈ ہم کیا کریں گے اس کو پٹے دیں گے اور دوسرا اس کو وارٹر کیونکہ بارڈی کا ٹیمپورٹنٹر باہر کا تو ہوتا ہے لیکن اندر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہم زیادہ پانی جتنا پلا ہوگی تو اس سے کیا اندر بارڈی کا ٹیمپورٹنٹر بھی کم ہوگا یہ نیچرلی طور پر ہم فرسٹیڈ دے کے اس کو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نیچرل ہم فرسٹیڈ دے سکتے ہیں جسے کیونکہ جب بھی فرسٹیڈ نہ دینے کے وجہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات جب ٹیمپورٹنٹر بڑھ جاتا ہے تو ان میں سم پیشنٹ کو اس طرف ہوتا ہے کہ پھر اس سے بھی آسلتے ہیں اس کے برین کا کسی ٹیشو میں ڈیمینج ہو سکتا ہے ہائی فیور کی کا وجہ سے تو اسی لئے یہ فرسٹیڈ لازمی ہے جب ہندر کے بعد آئے تو پھر اس کے اب ہم میڈیسن یوز کر سکتے ہیں میڈیسن پھر اثر جو ہے بھلا ہوتا ہے اب اس میں میڈیسن کے مختلف ٹائپ ہوتی ہے ہمارے پاس ٹیبلیٹ بھی ہوتی ہے سیرپ فرم میں آتی ہے جو فیار کو کم کرنے کے لیے بچوں میں زیادہ تر جو ہے ہمیں سیرپ استعمال کرتے ہیں اور بڑھو مینجیشن ٹیبلیٹ استعمال زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے عام آپ ٹیبلیٹ ہیں فرسٹا جیسے پیرانڈول ٹیبلیٹ ہے آپ نے ہر بخار میں جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے جیسے بڑھو میں دو ٹیبلیٹ یوز کی جاتی ہے فوراں دے کہ اس سے اس کو ٹیپرچر کم ہو لیکن پہلے آئیس پیل لگا کہ ہنڈیڈ سو پر آئیس کرو فاز میں دے تو پھر وہ کنٹرول ماتا ہے جیسے بچوں میں ہم سیرپ استعمال کرتے ہیں پہلے پہلے آپ نے کیا آئیسنگ کی آئیس کرنے کے بعد آپ سیرپ دیا تو وہ ٹیپرچر کنٹرول کر جائے گا ہاں اگر ان دونوں چیزوں سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کے بعد دانتا ہے ہنڈیشن انڈیشن آئی وی ڈریپ میں لگا جاتا ہے آئی ایم بھی لگا جاتی ہے دونوں کنڈیشن میں جو ہے جو اس انڈیشن سے دو چیزوں کے ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایک تو باڈی کے میں جو ہوتا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے اور دوسرا انڈیشن لگانے سے اس کا باڈی جو باڈی کا ری ایٹ ہوتا ہے جسے باڈی میں پین ہوتا ہے وہ بھی اس میں کور ہوتا ہے اس دونوں میں اس لئے ایمپورٹنٹ ہے جو ہمارے کے لیے جس پرسٹ ایڈ میں سب سے عام جو ہر گھر میں بندہ کر سکتا ہے جس سے سب سے آئیس فیڈنگ والا جو آئیس میں یوز کر کے اس میں پانی کی جو پٹیاں ہیں وہ لگا کے اس سے تیمپرچر کنٹرول میں آ سکتا ہے پھر آپ نے دوائی دیا ہوگے تو زیادہ کر سکتا ہے جل دیمی